معروف ڈراما رائٹر اور ڈیریکٹر خلیل رحمان کمر اور ادکار نمان اجاز میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی خلیل رحمان کمر نے ادکار نمان اجاز کو گھتیا انسان قرار دے دیا خلیل رحمان کمر کا کہنا ہے کہ انہیں دنیا میں اگر کسی شخص سے نفرت ہے تو وہ ادکار نمان اجاز ہیں ایک انٹرویو میں خلیل رحمان کمر نے کہا کہ نمان اجاز ایک گھتیا آدمی ہے پوری دنیا میں صرف نمان اجاز ہیں جن سے انہیں نفرت ہیں باقی لوگوں پر غصہ آتا ہے لیکن نفرت کسی سے نہیں ہے خلیل و رحمان کمر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہوں نے اپنے ڈرامے میں نمان اجاز کو ایک کردار دیا تھا چونکہ وہ برے اور گھٹی آدمی کا کردار تھا اس لیے اس کردار کے لیے نمان اجاز کو محنت نہیں کرنا پڑی کیونکہ وہ خود بھی ایسے برے اور گھٹی آدمی ہیں خلیل و رحمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نمان اجاز سے نفرت کے باوجود ان کو درگزر کیا ہے خلیل و رحمان نے کہا کہ اداکار نمان اجاز کے چاہنے والوں کو یقینا میری بات بری لگے گی لیکن سچ یہی ہے نمان اجاز اچھی اداکار ضرور ہوں گے لیکن وہ اچھی انسان نہیں ہے خلیل و رحمان کمر کا کہنا تھا کہ کسی بھی محفل میں کوئی ایسا شخص آپ کو ملے جسے آپ نفرت کرتے ہیں تو سلام دعا کے بعد آگے مر جانا چاہیے تاکہ ماحول خراب نہ ہو خلیل و رحمان کمر کے نمان اجاز پر تابر توڑ حملوں کے بعد اداکار نمان اجاز کی بھی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرن ہو گئی جس میں نمان اجاز نے خلیل و رحمان کمر کے بارے میں ناپسند دیدگی کا اصحار کرتے ہوئے انہیں ذہنی مریض قرار دیا سوشل میڈیا پر وائرن ہونے والی نمان اجاز کی ویڈیو جون دو ہزار اکیس کی ہے جب انہوں نے اینکر مبشر لقمان کی یوٹیوب چینل کے پروگرام میں شرکت کی تھی مذکورہ پروگرام میں نمان اجاز سے مکتب شعبیس شخصیات سے متعلق رائے لی گئی تھی جب ان سے خلیل و رحمان کمر سے متعلق رائے گل لی گئی تو انہوں نے ڈراما ساز کو ذہنی طور پر بیمار شخص قرار دے دیا وائرل ہونے والے کلپ میں میزبان کے پوچھنے پر نمان اجاز نے مختصر بتایا کہ خلیل و رحمان کمر دراصل ذہنی طور پر بیمار شخص ہیں نمان اجاز کی بات پر خاتون میزبان اور مبشر لقمان ہنس پڑے اور انہوں نے مسکراتے ہوئے نمان اجاز کی بات سے اتفاق کیا اسی دوران بات کرتے ہوئے نمان اجاز نے مزید کہا کہ دراصل غلطی سے انہوں نے خلیل و رحمان کمر کو دریافت کیا تھا اور ان سے ہی یہ غلطی ہو گئی تھی ایک اور سوال کے جواب میں نمان اجاز کا کہنا تھا کہ ہر انسان کے کچھ مسائل اور پچیدگیاں ہوتی ہیں اور خلیل و رحمان کمر کے بہت سارے مسائل ہیں انہیں بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ خلیل و رحمان کمر کی شخصیت اتنی متنازع یا کامپلکس کا شکار کیوں ہیں تو اس میں نمان اجاز نے مزید بات کرنے سے گریز کیا اور میزبان کو اشارتاں کہاں کے بس سمجھ جائیں انہوں نے ڈراما ساس کو دریافت کر کے غلطی کر لی تھی خیال رہے کہ اس سے قبل خلیل و رحمان کمر اداکارہ ماہرہ خان پر بھی تنقید کر چکے ہیں اور انہوں نے ماہرہ خان کے ساتھ کام کرنے کو زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا